موسیقی 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 اس کے بلاغ بننے شروع ہوں گے اور یہ کام شروع ہوگا لودران کے علاقے جلہ آرائی میں جلہ آرائی تھانا جلہ آرائی کے بلکہ ساتھ یہ زمین پڑھی ہے میں صاحب اب یہ کنفارم ہو چکا ہے جی یہ ابھی اسی طرح ہوگا کیونکہ اس زمین کے پر کسی دور میں یوسف اگلانی صاحب نے بتا اور وزیراعظم انہوں نے بھی کوشش کی تھی یہاں پہ بنانے کی اور جہاں کی ترین ساو اس کے ساتھ جہاں کی ترین ساو کی زمین لگتی ہے اور جہاں کی ترین ساو کی ساری زمین جو کہ ذری زمین ہے وہ تو ساری کمرشل ہوگی دیکھیں جہاں کیپٹل بنیں گا اردگرد وہاں کالونیا بنیں گی لوگ آئیں گے تو اگر وہ اس طرح کروڑوں کی ہے یا عربوں کی ہے وہ تو عربوں کو بھی عربوں سے ضرب دے دیں تو وہ زمین اتنی بن گی اصل تو اس ملک میں ہمیشہ آپ کو پتا ہے سڑک بنتی ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ سائیڈ پہ کس کس کی جگہ ہے کس نے کہاں سے گزارنی یہاں تو موٹر وے میں بھی تئیس چوبیس پچیس وہاں ٹرن ہوتے اتنے موٹر وے میں مومن ٹرن نہیں ہوتے لیکن یہاں ٹرن اس لئے بنائے جائے یہ میری زمین آگی فلاں کی زمین آگی پھر لاہور میں یہ بھی ہوا کہ پہلے زمین خرید لی جاتی ہے اس کے بعد وہاں سے سڑک گزار لی جاتی ہے لہٰذا یہ تو جانگی ترین سامنے بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کوئی نسلوں کو سوار لیا بہت بڑی بہت بڑی گیم ہے یہ اور یہ یہیں پہ بن رہا ہے دوسری بات یہ کہ اس خطے میں یہ پھر چار سال کے لیے دیکھیں جب بنتے ہیں بلڈنگ پورا سٹرکچر بنے گا یہ تین چار سال لگ جائیں گے اور تین چار سال میں حکومت کی مدد پوری ہو جائے گی نئے الیکشن سے پہلے صوبے کا الان بھی ہو جائے گا اور حکومت نے جو عوام سے وعدہ کیا وہ بھی پورا ہو جائے گا اور اگلے الیکشن کے لیے وہ کوالیفائی بھی کر جائے گی یہ میری معلومات ہے اور یہ ساری صورتحال ہے اور میں کیونکہ اس کے علاوہ اور سٹریٹیجی بن کوئی نہیں سکتی تھی دیکھیں جی صورتحال یہ ہے کہ اگر اس وقت صوبہ بنتا ہے یہ تین جو ڈویجن کا پانچ ڈویجن پورے مسلولی نون کے پاس جاتے ہیں تو یہ کیسے قبول کر سکتے ہیں کہ نون مسلولی نون ادھر فیضاباد سے مسلولی نون شروع ہو جائے کہ قبولیت والی بات ہی نہیں ہے یہ سمجھ دریقی بات نہیں ہے پنجاب حکومت فیضاباد سے شروع ہو جاتی ہے بینظیر نے بنا تریشی جملہ کہا تھا بینظیر نے کہا میری حکومت تو فیضاباد میں ختم ہو جاتی آگے تب پنجاب شروع ہو جاتا ہے اسی وجہ سے جب دوسری مرتبہ بینظیر اقتدار میں آئیں تو بینظیر نے آپ کو یاد ہوگا انہوں نے بہت دیر خلف نہیں اٹھا رہی تھی کہ میں پنجاب ملے گا تو آدھر وائز میں اپوزیشن میں ٹھیک ہوں یہ تھا کہ مجھے پنجاب ملے گا تو تو یہ صورتحال ہے تو میں سب سے پہلے تو بیعث کو کھولتا ہوں دشنی صاحب آپ فرمائیں کہ آپ اس فیصلے کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ بیان صاحب وزارش ہے کہ ہماری پسمانگیاں ہمارے دکھ ہمارے غم ہماری تکلیفیں تو یقیناً ایک ایک لمبی داستان ہے جو ہمیشہ جناب کی شہ سرخیوں کی ایک نظر بھی ہوتی ہے مین چیز ہے کہ صبح بننا چاہیے اور آئینی صبح ہونا چاہیے ہمیں یہ مکمل صبح چاہیے اور اگر یہ آئینی صبح نہیں بنتا تو سیکٹیریٹ تو کیونکہ پہلے بھی کمیشنر آفز موجود ہیں ڈیویزن ہے اور ان جگہ پہ پہلے بھی کام ہو رہا ہے اگر یہاں کسی ایک ایڈیشنر چیف سیکٹری کو اور مختلف محکمہ جات کے ایڈیشنر سیکٹریوں کو بٹھائے جائے گا تو میں کہتا ہوں پھر ایک نئی تماشاں کھول جائے گا پہلے جو بیسا لاہور کرپشن کی نظر ہوتا تھا وہ یہاں کرپشن کی نظر ہوگا کیونکہ لاہور کا حصہ ہمیشہ رہا ہے جہاں جو بھی بجٹ آئے جو بھی فنڈز ہیں وہاں کا کمیشن صوبائی سیکٹری کو چیف سیکٹری کو وہ چاہتا رہا ہے چاندے کہیں کوئی مثال ہے جنہوں نے یہ کام نہیں کیا ورنہ اٹھانوے فیصد جو ہے نا ویروکریسی جو ہے نا یہاں سے حصہ لیتی رہی ہے اور اس لیے ہماری نہ ڈویلمنٹ ہو سکی ہے نہ کوئی کام ہو سکا ہے جہاں تک پوزیشن ہے کہ سیکٹریٹ کو صاحبہ حافظ بنا دیا جائے اور پھر لودھرہ کو بہاولپور کو بھی راضی کیا جائے ملتان کو بھی راضی کیا جائے بزارش تھی کہ ہم ملتان کو کہتے ہیں کہ ملتان ایک ڈیڑھ سو سال پہلے صوبہ تھا ملتان کے ایک طریقہ ہے بہاولپور پرانا ہے بہاولپور کے جو لوگ تھے نواب سلاؤدین آباسی صاحب جب باقی لوگ الیکشن سے پہلے انہوں نے وجہ کیا تھا کہ ہم جو ہے نا صوبہ کی جو ملتان صوبہ ہمیں قبول ہوگا دارالخلافہ قبول ہوگا تین ڈویزن ہیں بہاولپور میرے مزفرگر کے ساتھ بھی پانجات کے ساتھ سارت ملتی ہے ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے مگر مین چیز ہے جو جغرافیہی لحاظ سے بکھر کو دیکھ لیں ڈی آئی خان کا کلیم ہے ٹانک کا کہ وہ سرعہ کی صوبہ میں اس علاقے میں وہ شامل ہونا چاہتے ہیں تو ملتان کے ایک تریخ ہے اور ملتان ایک ہیڈ کوارڈر ہے بہاولپور اگر تین زلوں پہ جو ایک ریاست تھی اور ریاست ایک سٹیٹ تھی وہ کبھی صوبہ نہیں تھا تو پھر ڈیرہ غازی کھان ڈویزن والوں کا زیادہ حق بنتا ہے رجحان والوں کا زیادہ حق بنتا ہے توانسر شریف والوں کا حق بنتا ہے ڈی جی کام والوں کا ہمارے علی پور کندائی جتوئی کا تو یہ بھی میں کہتا ہوں کہ یہ زیادتی ہوگی ملتان کے ساتھ آپ دیکھیں کہ ہیڈ محمد والے کے ساتھ کافی رقبہ پڑھائیں ملتان کے یہاں مزدفر کرنے پہ پڑھائیں کتنا بڑا سیکٹیڈیٹ بنے گا یہ ملتان ہمیں قبول ہے باقی ہمیں کوئی جگہ قبول نہیں ہے اور صوبہ بھی آئینی صوبہ حکومت کے پاس اقصبیت نہیں ہے حکومت یہ پوزیشن واضح نہیں کر پہ مسئلہ ہے نہ سپنجاب اسمبلی میں انہوں نے بیل پاس کرنا ہے وہاں ان کے پاس پاور ہے دو تھی اقصبیت کی اور قومی اسمبلی میں ان کے پاس نہیں ہے وہاں مجودہ جو حکومت ہے پی ٹی آئی کی ان کے کل ایک سو چھپن ارکان ہیں اور دو تین مسلمی کاف ہوگی اور مہنگل صاحب کی پارٹی ہوگی اور امکی امور روزانہ ان کے ساتھ لڑائی بھی ہے تباہد انہوں کے پیچھے بھی یہ لڈ رہے ہیں کافی چیزیں آندھی ریکارڈ بھی آ چکی ہیں میڈیا بھی ان پر کافی ڈسکس کر چکا ہے تو ابھی ان کے پاس مرکز میں بھی ساتھ اکثریت نہیں ہے اب یہ ان کا رونا رو رہے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ صبح جب صبح بنیں گے تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ اور صبحوں کا بھی مطالبہ آئے گا ابھی کیا ہے کنارہ لگ گیا صبح ماز بن گیا حکومت آ گی اگلا پوزیشن ہے کراچی سے آواز شروع ہوگی اور سندھ کی تقسیم کی بلوچستان میں شروع ہو جائے گی تو یہ تو مصرح باقی ٹھیک ہے کہ سیول سیکٹریٹ بن جائے اور یہاں پہ کچھ ہو سکے کہ لوگوں کی کچھ حالت بہتر ہو سکے جمشیدسی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں یہاں پر ایک وقت ہوا ہے بریک کا ناظرین بریک پہ جائیں گے کیپ واشنگ جنوبی پنزاب ویلکم بیک آفٹر آ دھا بریک ناظرین پرگرام جنوبی پنزاب میں ایک بار پھر سے خوش آمدید کہوں گی وسیم خان بادوزائی صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ دستی صاحب جمشید دستی صاحب ان کے اباؤ اجزاد عراق سے تشریف لائے بلوچ ہیں یہ آپ جو ہیں آپ پتھان ہیں وسیم صاحب آپ کے اباؤ اجزاد کندھار سے آئے یہاں پر سن اف سوائل تو بہت کم رہ گئے یہاں پر مجھے یہ بتائے گا دیکھیں جی اس دھرتی کا بیٹا ہونا تو یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ یہاں پر ہزار سال سے رہ رہے ہیں تو آپ بیٹے ہوں گے یا آپ وہاں پر پانچ سو سال سے رہ رہے ہیں اس کے لئے تو صرف ایک ہی شرط کافی ہے کہ آپ کا طرز بودھو باش آپ کا اس دھرتی سے تعلق اگر اتنا مضبوط ہے کہ آپ کی ایک یا دو نسلیں وہاں دفن ہیں تو آپ اس دھرتی کے بیٹے ہیں جہاں آپ کی پیدائش ہوتی ہے اب بزرگائے دستی صاحب کے بھی جو بلوچ قبیلہ تھا اس کا آغاز وہاں سے وہ اور یہاں انہوں نے ٹراسفر کیا مائگریٹ کیا تو اس طرح پتھان اگر 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 اردگرد نظر دنائیں آپ نے لوکل سریکی پارٹیز کی بات کی ہے تو ان میں کون ہیں ان میں بھی تو آپ اکثر دیکھیں کہیں بلوچ ہوگا کہیں پتھان ہوگا کہیں سادات ہوں گے اور سارے ہی لوگ باہر سے آئے ہیں تو مطلب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں زیادہ اس دھرتی کا بیٹا ہوں اور فلان گم میں تو اب کلاسیفکیشن نہیں کی جا سکتی اور ایشو یہ ہے کہ لوکل پارٹیز ہم ان کا اعترام کرتے ہیں ہماری جماعت اعترام کرتی ہے ہر کسی کے اپنے ایک ذاتی رائے ہے ان کا بالکل اعترام ہونا بھی چاہیے اب اگر ان میں اتنا اگر ان کی مقبولیت ہوتی تو آج ان کو منڈیٹ مل چکا ہوتا الیکشن میں تو ووٹ نہیں ملتے ہوتے ہیں کیوں کہ لوگ ان کا جو ورجن ہے اس کو بائے نہیں کرتے لوگوں نے ان کو الیکشنز میں مختلف حضرات مختلف پارٹیوں سے لڑتے رہے ہیں مختلف پارٹی انتخابات میں سالیتی رہی ہیں تو آپ نے ہمیشہ دیکھا کہ کبھی بھی پذیر رہی ہیں مکسیمم کوئی بندہ ووٹ لے کے گیا ہے نا مکسیمم قومی اسمبلی میں یا صبحی سمبلی میں وہ ڈیرھ دو ہزار سے زائد نہیں تو اثر ایک پذیرہ ہی نہیں ملی نا جی اس کا مطلب ہے کہ لوگوں نے اس آئیڈیا کو بائے نہیں کیا یعنی کہ دوسرے لفاظ میں سب کی زمانتیں ضابط ہوئی تو اب ضرورت اسمبل کی ہے کہ ہمیں سب کا احترام کرتے ہوئے اس خطے کے جو حقیقی مسائل ہیں ان کی طرح توجہ دینی ہے اور ان کے حل کی تلاش کرنی ہے اور ان کا حل اسی وقت ہوگا جب یہاں کے لوگ خود مختار ہوں گے دیکھیں جی بینگ سن آف سوائل میری خواہش ہوگی اور ہے کہ ملتان کو کیپٹل بننا چاہیے لیکن میں اپنی ذاتی خواہش کو اپنی پارٹی کی خواہش کے خلاف میں نہیں جا سکتا لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میریٹ پر بھی ملتان ہے دیکھیں میریٹ تو سب سے بڑا شہر ہے ملتان اس خطے کا سب سے بڑا شہر ملتان ہے پیچھے کیا بچ گئی کیا بجر آئے گی اب دیکھیں وہ تو دیٹیل جب سامنے آئے گی پتا چلے گا کہ یہ کوئی ہو سکتا ہے ان کو وہاں پہ کوئی رکبہ نہ مل رہ ہو کسی جگہ نہ مل رہی ہو اتنی کہ آپ کو ظاہر ہے کیپٹل بنانے ہے سیکریٹریٹ بنیں گے آف سز بنیں گے منسٹریز ہوں گی تو اتنی جگہ اویلیبلی شاید ملتان گیا لیکن ایک بات ہے دستی صاحب نے حیرت محمد والا کی بات کی وہاں زیر ازمین پانی کھال بن کروا نہیں ٹھیک ہے پانی تریہاں تو ہے جی سات لیکن بہرحال دیکھیں وہ جو سستہ کریں گے لیکن ایک بار بتا دوں یہ کسی کو ذاتی فائدہ دینے کے لیے نہیں ہے بلکل نہیں ہوگا یہ نہیں ہوگا کہ جی فرض کریں میری زمین ساتھ ہے تو مجھے فائدہ ہوگا ظاہر ہے جہاں بننا ہے کس نے کسی کی زمین ساتھ ہو نہیں وہ ایکس کی ہو وائی کی ہو زیڈ کی ہو تو یہ نہیں کہ کسی ایک کو فائدہ دینے کے لیے تو میری تو یہ اپنی پارٹی سے بھی درخواست ہے اپنے تمام عراقین جو اسمبلی کے ہمارے پارلیمنٹیرینز ان سے درخواست ہیں کہ آپس میں متحد ہو کر جو بھی پارٹی فیصلہ کر اس کو آچہ حصیب خان صاحب یہ فرمائے کہ تقریباً اب سو دن تو گزر گیا ٹھیک ہے جی آپ کی قومت کو کوئی جنوبی پنجاب میں کوئی بہتری اوورال کو نظر آئی اس کتے کا فزیرہ ابھی بن گیا لیکن میں نے ٹرانسفر پوسٹنگ کے معاملات دیکھے تو اس میں بھی فیورٹیزم چلا ابھی تک مجھے بلکہ جو پچھلی حکومت کے جو پروڈس آن گوئنگ جو پروڈیکٹس تھے وہ بھی سارے رکے ہوئے ہیں آپ یہاں سے گزرتے ہیں یہ خانے وال کے سے پہلے جو پول ہے وہ پچھلے چار مینے سے بڑھ رہا ہے اس کے سٹرکچر نہیں بڑھ رہا حالانکہ صرف بیم ڈالنے اوپر صرف لینٹل ڈالنے وہ لینٹل نہیں بڑھ رہا چار مینے ہوگئے کام سارے رکے ہوئے تو کیسے معاملہ آگئے سر جانتا ہے کام کا تعلق ہے وہ تو سر توفہ ہے پچھلی حکومت کا کچھ بخشا ہی نہیں کچھ چھوڑا ہی نہیں وہ سارا کچھ لے کر ساتھ ہی چلے گئے سمجھیں تو وہاں تھوڑے سے مسائل اس حکومت کو ضرور ہے نہ ہی کسی اور علاقے میں لگا سکتے ہیں اب کسی معاملہ پروجیٹ میں بھی نہیں جائے گا اور شف بھی نہیں ہوگا اور وہیں لگے گا اور یقین کریں اگر یہ ہو جائے تو اس خطے کی سے بڑی خوش قسمت ہی نہیں ہے اور میری امید یہی ہے یہاں کے لوگوں سے بھی کہ وہ جس طرح انہوں نے محبت کا اظہار کیا تحریک انصاف سے اور اسی صوبے کی وجہ سے تو لوگوں نے اور زیادہ محبتیں تو لوگوں نے تو ٹوٹ کر اپنے ووٹ برسائے پاکستان تحریک انصاف پر لیکن تحریک انصاف ان کو مایوس ہرگز نہیں کرے گی دستی صاحب کس نظر سے دیکھ رہے ہیں حکومت پنجاب کو پرٹیکلوری جبکہ اس خطے کا ایک فضیر اعلا عثمان بزدار صاحب بھی آگئے آپ تو پرسو مو میری آپ سے بات ہوئی آپ تونسہ میں تھے وہ در آپ سخی سرور تھے تو آپ تو سارا دن اس خطے میں پھرتے رہتے ہیں آپ کیا دیکھ رہے ہیں ہمیں سب گزرش ہے کہ عمران خان کی ذات پہ جو اس کی نیت پہ کوئی شک نہیں ہے اس کی جد و جد کو سلام ہے کہ اس شخص نے ایک بہت بڑی فیرونیت کا سامنا کیا نواز شریف زرداری اینڈ کمپنی پھر بہت بہت بڑا مفیہ کہیں گے یہ پاکستان کے دشمن اور میں یہ حقیقت جناب کے سامنے کھور رہا ہوں یہ جو افواج اندر خانے میں بہت زہر اگلا اور بڑی پلانیں گئے میں کہتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ان ڈاکوں سے ان مالی داشتگرنوں سے ان پاکستان دشمنوں سے اگر اب بھی ہم جان نہیں چڑھائیں گے تو پھر یہ کنر اس ملکہ اللہ حافظ ہے یہ بہت بڑی چیننگ گئی ہے کیونکہ میں خود ایک کچھے گھر سے ایک بیلدار کا بیٹا ہوں کہ ہمیں سرداری نظام نوابی نظام کو شکست دی تو خان صاحب بھی ایک بڑی امید ایک بڑی چیننگ گئی خان صاحب کو جہاں نکامی امران خان صاحب کی اس کے ساتھ ٹیم نہیں خیبر پختون خان میں اس کے ساتھ ٹیم تھی کافی سو فیصد نہیں کہتا میں خود پیر کے ہوں وہاں کافی کام ہوئے بہتری آئی اور وہاں چیک تھا منسٹر تھے کوئی کرپشن والے وہ پکڑے گئے تھے تو انہوں نے کافی بہتری کی ان کے اتحادی کرپشن کر رہے تھے شیر پاؤ ان کو نکال دیا تو وہاں اس نے ایک جرت مدانہ فیصلے کی اور وہ کسی سے بلیک ملنی ہوا یہاں پہ جو مسرح تو بھی مختلف ہے کہ ایک تو جو پیپس پارٹی اس کے اپنا ان نظریاتی لوگ تھے پی ٹی آئی کے خان صاحب بیٹھے ہیں مارے بھائییں برگ کر رہے ہیں میں بڑی خوشی ہوتی ہے ابراہیم خان صاحب ہے باقی لوگ ہیں میں شاہ صاحب کو بھی اس پہ ویلکم کہتا ہوں کہ دیانہ دار لوگ ہیں پوزیشن یہ تھی کہ ان سے علاوہ ایک ٹیم آئی اچانک کوئی صبح محاس کے نام پہ آ گیا وہ جو نواز شیف کے ساتھ مجرم تھے جو کرپشن کرتے رہے وہ بڑے گینگز تھے وہ ان کو مجبوری کے طور پہ ان کو لانا پڑا جب وہ آئے اب ان کو ان سے یہ کیونکہ ان کو اکثریت نہیں ملی ایک سو چھپن لوگ ہیں پنجاب میں بھی نہیں ہے مرکز میں بھی اب خان صاحب یہاں گھٹنے ٹیک گئے مجبور ہو گئے اب یہ جو مسمان بزدار یہ کون سا ہے یہ سردار ہے اس کو اب آپ تین دفعہ ایم پیر آ وہاں کچھ نہیں تھا لوگ نے کہا سڑک نہیں وہاں گھٹا بھی نہیں تھا امجد کوسہ لے کے گیا یہاں یہ صرف جا کے ان کا وہی راستہ ہے ابھی بھی جو بھارتی ہے جو بھارتی ہے فاضل ہے اس وقت وہاں جتنی نان کسٹم گھڑی ہیں پرادو ہیں جی پی ہیں ان کے راستے سے آ رہی ہیں کھلا راستہ اسی بھارتی میں حقیقت کہہ رہا ہوں یہ میں دیکھ کے ہوں یہ گھڑی ہیں سمنگلر وہاں ان کے بی این پی کے ان کا بھائی بھی رہے چھٹی پی ہے وہ ان کو تیس ہزار گھڑی دیتی ہیں پھر سکھی سرور پہ ان کا جو ریب رسالدار تھا ای ایس ای ہے ہر دور میں وہ جو ہے منظور نظر رہا اب وہاں سے تیل ایرانی تیل پرزے جاتو ایک لیاقت لگا رہی ہے وہ بھی ان کو پیسے دیکھا ہے پھر جتنی ٹرانسفر پوسٹنگ ہوئی ہے تصہیل دار پٹواری ڈی ایس پی آپ ان کا ریکارڈ دیکھیں نوے فیصد وہی لوگ تھے جو نون لیگ تھے بڑے بڑے اہم پوسٹوں پہ تھے بھتے لے رہے تھے دیوٹھے مقدمہ بات آج کر رہے تھے اب بھی ڈی پی او میں مزو فرگڑ کی بات کرتا ہوں ڈی پی او پہلے ڈٹا رہا پھر وہاں سے کوئی مہمن صاحب ہے کوئی فیصد ہے پھر وزیراعلا کا سیکٹری ان کا فون آیا انہیں چٹے نکال لیں یہ ایم پی ایس سے چلو گا تو جمشید صاحب یہیں سے کنٹینیو کریں گے بات کو لیکن وقت وہ یہاں پر بریک کا ناظرین بریک لیں گے کہیں مجھ جائے گا کیپ واشنگ جنوبی پنجاب کینن ایلیکٹرک گیزر دے تیز گرم پانی اور ساٹھ فیصد تک بجلی کی بچت یعنی کام کی بات بچت کے ساتھ دے تک موسیقی وہی ایم پی ایڈز کے کہنے پہ ایس اچو کریمینل لوگ لگ گئے تھانوں کی آلات اغوا برہتوان چوریاں بڑھ گئیں تو نئے پاکستان سے لوگوں کی بڑی امیدیں تھی ابھی بھی دیکھو نا جو بات جیز تھی میں نے خان صاحب کی کہ اس پہ اس کی نیت پہ کوئی شک نہیں اب خان صاحب لیک میں لو رہا ہے کاف لیک بھی ہے وہاں پہ اس کے بعد چودی سرپس صاحب گورنر بیٹھے ہیں ان کا اپنا گروپ ہے وہاں پہ علیم خان کا اپنا گروپ ہے وزیراعلا کا اپنا گروپ ہے تو یہ زبان ذاتی ہیں ہم ان کے لوگ اپنے سپیکر صاحب کا اپنا گروپ ہے یہ ہر بندہ کہتا ہے ہم وزیراعلا کے پاس جاتے ہیں دو اشاروں میں بات کرتا ہے کبھی یہ کہتا ہے کبھی یہ کرو کبھی وہ کرو تو کوئی مثلا جو امیدیں تھیں کہ یہاں سو دن میں کوئی بہتری آئے گی کوئی اچھے افیسر لگیں گے جو ماضی میں وہ ہی تھا کہ وزیراعلا اسے پٹواری تبدیل ہوتے تھے ایسچ ہوتے تیل ہوتے تھے اب بھی وہ ہو رہے ہیں اور اسی طرح ہو رہے ہیں اس کی وجہ ہے کہ ان کے پاس اب خان صاحب اس پہ بے بس ہو گیا مجبور ہو گیا پریشرائز ہو گیا پریشرائز ہو گیا تو ان کے بعد اب وہ سارا دھندہ جو ہے نا وہی ایم پی اے جو ہے نا اب ان کے مجھے ایک دو ایم پی اے ملے انہیں کہا جی شکر ہے اور میں تو وہ بات یہاں میں صاحب نہیں کہنا چاہتا مگر انہوں نے جو اپنے قید کے بارے میں کہا کہ اگر یہ اکثریت اس کو مل جاتی تو ہم سارے زبا ہو جاتے تھے یہ شکہ رہے کہ ہم عمران خان کو بلیک میل کر سکتے ہیں اور پٹواری اور وزیراعلا کو اور وفاق میں بھی کون کے پاس اکثریت نہیں ہے ووٹ کے لیے بلاتے ہیں سینٹ کا مسئلہ ہوتا ہے اب آپ دیکھیں ایم ایس نشتر کی پوسٹنگ پہ تیتیس ایم پی اے گئے اور وہ سینٹ کا الیکشن تھا اچھا دیکھو نا تیتیس ایم پی اے سارے اس پہ انٹی کرپشن میں کیس چل رہے تھے وہاں اتنی پاور تھا کہ ڈریکٹر کو چینج کرا دیا ڈی جی کو چینج کرا دیا تو ان کا کس کو نہیں پتا وہ حمزہ شباز کا قریبی ترین شخص تھا اگر ایسی تبدیلی یا اس پہ تو پھر تماشا ہے کہ یار لوگ اب بجلی کے ریٹ کہاں پہ اسمان پہ پہنچ گئے ہیں گیس نہیں ہے ان کے ریٹ بھر گئے ہیں اب وابڑا والے جس کو چاہے جو مرضی کریں اتنے بیل ڈال دیں ان کو اٹھا لیں تو یہ چیزیں جو ہے نا انتہائی خوف نہ آگئے عام آدمی جو ہے جس پہ جو خان صاحب کے پیچھے لڑا ہے مرائے کھڑا ہے وہ بیچارہ محیوس ہو گیا اور خان صاحب کی جو پارٹی کے لوگ ہیں ان کو وزارتیں نہیں ملی ان کو عودے نہیں ملے وہ جو کام بانے تھے وہ آگے جو بلیک میں لڑا آگئے وہ عودے بھی لے گئے وزارتیں بھی لے گئے اور مرسلہ یہ اس نے یہ بات کی اور میں کہتا ہوں کہ خان صاحب اس اگر پوزیشن رہی تو عمران خواہ راستے میں چھوڑ دے گا اور میں کہتا ہوں یہ اس کا فیصلہ سلام ہوگا جب اس کے پاس اس کو قوم کے سامن سیم خان صاحب انہوں نے تو ایک پورا پندورا باکس کھول دیا آپ کیا فرماتے ہیں در گزارش یہ ہے کہ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ جب چوز کیا عثمان بزدار صاحب کو عمران خان صاحب نے تو انہوں نے ایک بیک ویڈ ایریا سے ایسا شخص چوز کیا کہ جو اتنا بڑا کوئی شعباز نہیں تھا اور جب سے وہ چیپ منسٹر بنے ہیں تو دروازے چیپ منسٹر اس کے کھلے ہیں ممبران کے لیے بھی کھلے ہیں عوام کے لیے سائلین کے لیے کھلے ہیں کوئی تصور کر سکتا تھا یہ منسٹرز تک ہو کے یہ شعباز شریف صاحب سے مل نہیں سکتے تھے یہ ان کے بیٹے سے نہیں مل سکتے تھے تو دروازے کھلے ہیں یہ ایک تبدیلی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ سی ایم کے کریکٹر پہ میرے بھائی نے بات کی دیکھیں سپیکولیشنز ہر بندے کے خلاف ہوتی ہیں الیگیشنز ہر بندہ کہیں ہے کہیں پہ لگانا چاہے اور ہمارے معاشرے کا یہ علمی ہے کہ ہم بغیر تحقیق کے بغیر سوچے سمجھے اس معاشرے میں الیگیشنز لگاتے رہتے ہیں تو عرض یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جب یہ فیصلہ کیا تو ان کے ذہن میں بھی کوئی خاکہ تھا انہیں ایک ایسا آدمی چاہیے تھا جو یہاں پر اس خطے کی محرومیوں کا ازالہ بھی کر سکے لوگوں کی حقیقی نمائندگی بھی کر سکے اس کے ساتھ ساتھ میرے بھائی نے بعد کی ٹرانسفر پوسٹنگز کے لیے پریشر کی اور ان چیزوں کی یقین کریں میں بیسیت سباہ اسمبلی کے ممبر کے میں کافی سارے ایم پی ایس کو جانتا ہوں جو کسی ایس ایچو یا کسی قسم کی ٹرانسفر کے لیے نہیں گئے ہاں رکمانے کے لیے ضرور گئے ہوں گے اگر کوئی کرپٹ بندہ مسلط ہو رہے تو اس کو رکمانے ضرور گئے ہوں گے کہ کرپٹ بندہ نا ہے جس کو مرضی لگا دوں لیکن کوئی پرٹیکلر چوائس لے کر نہیں گئے کہ جناب اس کو ایس ایچو لگا دے اس کو فلان لگا دیں اب ہوا کیا ہے کہ کچھ لوگ مختلف جماعتوں سے گھوم پھر کے آگے اب وہ لوگ آئے تو ان کا جو کلچر تھا جی ان جماعتوں کا وہ آدھر پوسی کا یوز تو تھے تو آپ انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ بھی ویسے ہی کام ہوگا لیکن بہت زیادہ ریزینڈمنٹ ہے یہ وہ مجھے وقت ختم ہونے والا ہے تو میں نا چاہوں گا اس خطے کی ضرائط پر بھی بات ہونی چاہیے تب آ ہوگیا ہمارا کسان کاشت کار کی بڑی بوری حالات ہے ابھی تک ملے نہیں چل رہے بڑی افسوسناک ہے جی کہ ملے نہیں چل رہی اور تھوڑا تھوڑا وہ گناہ کیونکہ پانی نہیں ملا پانی نہیں تھا اور ڈیزل مہنگا تھا پھر پیسے نہیں ملے پچھلے سال بھی لوگوں کے پیسے کھڑے تھے ابھی سال بھی جو ہے نا دیکھو یہ شوگر مافیا نا ہر دور میں بات چاہ رہا ہے ان کے لوگ بیٹھے ہیں کچھ بھی نہیں تحفظ کے لیے اس میں ایک شوگر مل کا مالک حاشر جو وہاں بخت ہے اور ادھر سے دریشہ کے سر کیسے کام کریں سر گزارش یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایکری کلچر کے ساتھ تو زیادتی ہوئی گزرشتہ دوار میں کہ کاروباری لوگ تھے تاجر لوگ تھے ان کو زراد کی کیا سمجھ انہوں نے زراد کا بیڑا غر کر دیا اور ہوا کیا ہے کہ اب زراد اس نیچ پر پہنچ چکی ہے کہ اس میں جب تک امرجنسی نافذ نہیں کی جائے گی ہنگامی بنیادوں پر اس کو صحیح نہیں کیا جائے گا حالات خراب ہو جائیں گے اس کا ملک میں اگری کلچر امرجنسی نافذ ہونی چاہیے سر ہونی چاہیے اور آپ پالیسی دیکھیں ہماری اگری کلچر پالیسی جو پنجاب حکومت نے بنائی ہے وہ بڑی کمپریہنسیو ہے آپ اس پر دیکھیں گے کہ پروفیٹی بیلیٹی کو سب سے زیادہ اس پر فوکس کیا گیا ہے کہ جب تک کسان کے پاس اس کو انشور نہیں ہوگا کہ مجھے اس پر منافع ملے گا وہ کیوں کاش کرے گا ہم غلط سے جا رہے ہیں ہم لو ویلیو جو ہماری کراپس ہیں گندم ہو گئی رائس ہو گئی ہم اس کے پیچے بھاگے ہوئے ہیں اب ہمیں ہائی ویلیو کراپس کے طرف جانے چاہیے جس میں مثال دور پہ آپ کے آئل سیڈز ہیں میز ہیں تو اس طرح کی کراپس بھی ہم ہٹی کلچر ہے اب ملتان باغات کا ایک بہت بڑا مطلب ہے خطہ اور حال کیا ہوئے اور حال کیا ہوئے ہاؤزنگ سوسائٹیز نے برباد کر کے رکھ دیا ملتان کی پوری ایک جو پورا ایگری کلچر سیکٹر ہٹی کلچر سیکٹر تھا آپ روز دیکھیں بوسن روڈ ہے باقی روڈز ہیں تباہ کر دی ترولیوں کی ترولے آ رہے ہوتے ہیں اس کی لکڑی کے عام کی تو یہ زیادتی ہے اور حکومت کو میں تو وہاں پہ سوالش کروں گا دستی صاحب اس پہ کیا گیا میں جب دیکھو جی ایک گزارش ہے صبح کا جو چیف ایگزیکٹیف ہے مجھے اس کی ذات سے کوئی گلہ نہیں ہے وہ ایک بردبار شخصی ضرورت ہے پیروکریسی جو ہے نا بہت بے لگام ہے پاکستان کی پیروکریسی اور خاص کر پنجاب شہصہ صبح تو بزدار صاحب اس کو کور کرنے میں ناکام ہے ان کا آگے احکامات پر امپلیمنٹ نہیں ہوتا دروادے واقعی کھلے ہیں لوگوں کو مل رہا ہے اچھی ہے اس کی رویت ہے بلوج سردار ہے نشیستر مرکریسی آگے امپلیمنٹ ضرور ہے انہوں نے شگر ملوں کو حکم دیا ہے کاروی کریں گے کوئی ماننے کو نہیں تیار جو گنہ برہ ہوا گنہ ہے اس کو تو لے لیں بروکر بیٹھا ہے پرمٹ نہیں ہے لوگ ہمیں فون کرتے ہیں کہ ہماری دس دن سے ٹالی کھڑیے پرمٹ پیچھے پڑا وہ کہتے ہیں آپ اتنے پیسے دو گے تو پھر بعد میں پھر پیمنٹ پہ یہ کچھ آتا ہے یہ تو کام کرنے تھے حکم دیئے تھا ڈیپٹی کمیشنر کو ڈیپٹی کمیشنر کو سسپینڈ کرتا کمیشنر کو کرتا ان کے حکم پہ افیسر وہاں لگے ہوئے ہیں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہ اسمان بزدار سوز جو ان کے دن کی کار کر دکی وہ صفر بٹا صفر رہی ہے اور اس پہ جو عام آدمی کو جو فوری ریلیو ملنا تھا آپ چوکوں پہ جائیں پولیس پیسے لے رہی ہے یہ کہ آپ ای جی کی بات کریں میں کہتا ہوں کہ ای جی کو میں کہتا ہوں کہ ابھی میں گزر کے آ رہا تھا پلچناپ سے ابھی ایک مجھے ڈیور نے بھی وہاں فون کیا ڈیرہ غازی خان سے جی بہت شکریہ جمشیر صاحب پتہ پھولا لے رہے ہیں پرگرام کا وقت ہمارا جو ہے وہ اجازت نہیں دیتا اس پہ مزید بات کرنے کی بہت شکریہ آپ کا جمشیر دستی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ ان کے ساتھ ہی وسیم خان بادوزائی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ آپ لوگوں نے پرگرام کے لیے وقت نکالا میاں صاحب آپ کا بھی اس کے ساتھ ہی شکریہ ادا کرتی ہوں پرگرام کے لیے وقت دینے کے لیے ناظرین یہ تھا آج کا پرگرام جنوبی پنجاب ناظرین آپ نے دیکھا سنا آج ہم نے جنوبی پنجاب کے مختلف مسائل پر بات کی دیکھنا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت جنوبی پنجاب کے مسائل پر کان دھرتی ہے کیسے امپلیمنٹیشن کرتی ہے اپنی پولیسیز پر اور کس حد تک جنوبی پنجاب کے مسائل حل کر پائے گی اس کے ساتھ ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ